اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے انہیں یہ تجویز پسند آئی بولے مجھے یہ شرط منظور ہے میں کم سے کم آٹھ سال اور ہو سکا تو دس سال آپ کے پاس ٹھہروں گا اور گھر کے کاروبار اور جائیدات کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا یہ میں اہد خدا کو حاضر کر کے کر رہا ہوں غرض نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام ہسی خوشی نئی زنگی کا آغاز کرنے لگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں فیڈونیوں کے بنجوں سے نجات لیلائی اور بہت جل ایک اچھا ٹھکانہ اور مضبوط سہارا مہیا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والے تھے اس لئے انہیں ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی صحبت میں رکھ کر ان کی روحانی تربیت کا انتظام کیا اور نبوت کی منصف کی ذمہ داری سمحانے کے لئے تیار کیا چیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس یہاں پر قیام فرمایا اور دس برس اپنے سسرال میں رہے اس اسنا میں وہ فیڈون وفات پا چکا تھا جس کے اہد حکومت میں وہ مصر سے نکلے تھے انہوں نے سوچا کہ مصر کے لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے ہیں اگر میں اب اپنے وطن واپس جا کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگوں تو شاید کسی کا خیال بھی نہ آئے کہ وہ شخص جس کو میں نے گھنسا مارا تھا وہ شخص قتل کر دیا تھا شخص ہے جس نے گھنسا مار کر ایک کتبی کو قتل کر دیا تھا چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے چلتے چلتے جزیرہ نماز سینہ کے جنوبی حصے میں اس قیام پر پہنچے جیسے آپ کل وہ سینہ پر جبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور جو اس زمانے میں کوہی تور کے نام سے مشہور تھا جاڑے کا موسم تھا رات سر پر ہو آ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کوئی زیادہ واقفیت نہ تھی اس سوچ میں تھے کہ کہیں یہ آگ مل جائے تو ناپنے کے علاو جلائیں اچانک دور تور کی طرف سے ایک روشنی دکھائی دی سمجھنے کو آگ ہے گھر والے سے کہا یہی ٹھہرو میں نے تور کی جانب آگ دیکھی ہے جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے اور مصر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر وہ آگ ہماری ہی طرف کسی راہ چلتے مسافر کی جلائی ہے تو شاید اس سے بھی کچھ معلومات حاصل ہو جائیں نہیں تو آگ کے چنگ آگارے ہی لے کر آؤں گا تو علاو جلائے کر رات کا وقت سردی سے بچاؤ کا انتظام کر سکیں گے شارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل و ایال کو وہیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی رکھ پر روانہ ہو گئے وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا کوہتور کی وادی میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے مگر وہاں نہ کچھ جل رہا ہے اور نہ کوئی دھوہا ہے این آگ کے اندر ایک ہرہ بھرہ درخت کھڑا ہے جس پر یک یک یہ ندہ آئی اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں تمہارا پروردگار اپنے جوتیاں اتار دو تم تور کے مقدس وادیس میں کھڑے ہو میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے تم کو جو وحی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور آواز پر کان لگا دی اور پھر ندہ آئی اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں پس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو دیکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی میں اس وقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی ازمائش ہو جائے اور پھر جس کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ندہ اے موسیٰ اپنے داہنہ ہاتھ اپنی بغل پر رکھو اور پھر باہر نکال کر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو نہائیت روشن تھا آفتاب کی طرح روشن مگر بے عیب ندہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تمہیں یہ دو دو نشانیاں دے رہی ہیں ایک اسہ لاتھی اور دوسری ید بیزہ چمکتا ہوا ہاتھ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے اے موسیٰ بیسر کے بادشاہ فیرون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بدکار ہو گئی ہے اس سے کہو تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رحم نمائی کروں گا تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور تمہیں سکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کرنے تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جزاک اللہ